موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبی اجمعین ام آباد پچھلی نشست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی افات کے بعد جس وقت کی آپ یتیم ہو چکے تھے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی اس کے بعد ان کی انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور اس کے بعد آپ کی بیست بھی انہی کی زندگی میں ہوئی لیکن وہ اسلام پر نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تو انہوں نے زندگی بھر کی لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑا اور نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ابو طالب کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے پورے عربوں سے دشمنی مول لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے حمایت کی ہر طرح سے حمایت کی تکلیفیں برداست کی سب کچھ کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا وہی ان کے قسمت میں تھا لیکن کچھ روایتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا آخری وقت میں مرتے وقت تک بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں آپ کے والدین جو کی آپ کی بیست سے پہلے جو کی مر گئے تھے ان کے بھی مسلمان ہونے قاقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور وہ ایمان لائے تو یہ تو ابو طالب تھے بیست کے وقت موجود تھے کافی عرصہ انہوں نے کافی سال تک آپ زندہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قلب توحید کو پیش کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا درخواست یہ تھی کہ آپ ہمارے کان میں کہہ دیجئے یہاں تک انہوں نے کہا لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات جو ہوئی ہے وہ اسلام کی حالت میں ہوئی ہے لیکن میں پہلے یہ کلیر بات بتا دے رہا ہوں کہ ابو طالب کی وفات حالت کفر میں ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر صاف صاف روایت موجود ہے لیکن یہ سن کر کے آپ کو تاجب ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی ہے مرتے وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تھا خود آپ کو سیرت النبی کے اندر شبلی نومانی جیسے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے چنانچہ ڈاکٹر زفر آمد صدیقی لکھتے ہیں شبلی نومانی کی جو کتاب ہے سیرت النبی پر اس کا حوالہ دیتے ہوئی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی یا ایمان پر مولانا شبلی نے اس لسلے میں پہلے بخاری اور مسلم کی روایت نکل کی ہے جس سے کفر پر موت کا پتا چلتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ بلاخر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں وہ کلمہ کہہ دیتا یعنی جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یا مجھ سے جو درخواست کر رہے ہو کلمہ پڑھنے کی میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا اس لئے میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں عبد المطلب کے دین پر مرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ابن اسحاق کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن اسحاق کی روایت سے مرتے وقت ابو طالب کی مسلمان ہونے کی خبر دیتی ہے چنانچہ مرتے وقت ان کے ہوت ہل رہے تھے حضرت باز جو کی اس وقت کافر تھے کان لگا کر سنا اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے جس کلمہ کے لئے کہا تھا ابو طالب سے وہی بات کہہ رہے تھے وہی کلمہ کہہ رہے تھے ان کے ہوت ہل رہے تھے یہ کہاں پہ ہے صیرت ابن اسحاق کے اندر ہے ابن اسحاق نے یہ بات نکل کی ہے آگے لکھتے ہیں شبلی نومانی اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے دیکھئے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو ایک طرف رکھتے ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ کفر پر ان کا انتقال ہوا اور دوسری طرف تاریخی روایت ہے ابن اسحاق کی جو کی منکتے روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں جس کے اندر صبح اس بات کا کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا یا کفر پر ہوا ان کے ہوت ہل رہے تھے اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے ابباس دے رہے ہیں جو کی اس وقت کافر تھے انہوں نے کوئی سرات کی ہے اس تاریخی روایت کو جو کی منکتے ہے اور ایک کافر کی گواہی ہے اس کو بنیاد بنا کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی روایت کے درمیان ٹکراؤ پائدہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اسی بنیاد پر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ ان کی وفات کفر پر ہوئی تھی یا اسلام پر ہوئی تھی لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح ترمانی جاتی ہے اس لئے محدثین زیادہ تر ان کے کفر ہی کے قائل ہیں کس طرح کی بات گھوما کے کہہ رہے ہیں عموماً صحیح ترمانی جاتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت کے صحت پر اس کے صحیح ہونے پر اس کی مقبولیت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ عموماً صحیح ترمانی جاتی ہے تو کیا خصوصی طور پر کسی روایت کو ذائق مانا جاتا ہے بخاری اور مسلم کی ایسا بلکل نہیں ہے منقرین حدیث میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں لیکن عمومی طور پر امت مسلمہ کا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری روایتیں صحیح ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی لئے زیادہ تر محدثین ان کے کفر ہی کے قائل تو کیا کوئی ایسا محدث ہے جو یہ کہتا ہو کہ ابو تالی کی وفاد اسلام کی حالت میں ہوئی کوئی ایک محدث بھی نہیں بتا سکتے ہیں تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ زیادہ تر محدثین کہتے ہیں کہ ابو تالی کی وفاد اسلام کی حالت میں ہوئی ہے حالانکہ ایسا کوئی روایت نہیں دکھا سکتے ہیں نہ کسی محدث سے اسی بات وہ نقل کر سکتے ہیں اگر ہوتی بات تو نقل کرتے ہیں لیکن ان کا جملہ کیا بتا رہا ہے ان کے جملے سے پتا چل رہا ہے ان کے دل میں چور ہے یہاں مولانا شبلی کو اپنے اصولوں کے مطابق چاہیے تھا کہ صحیح ہیں ان کی روایت کو ابن اسحاق کی روایت پر ترجیح دیتے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابو تالی کی موت کفر پر ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا چنانچہ وہ آگے لکھتے ہیں لیکن محدثانہ ہیسیت سے بخاری کی یہ روایت چندہ قابل حجت نہیں دیکھیں کس طرح سے خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں ابن اسحاق کی جو تاریخی روایت ہے منقطع روایت ہے اس کو بنیاد بنا کر کے بخاری اور مسلم کی روایت کو رد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی یہ روایت قابل حجت نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخری راوی جو ہے مسیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابو تالیب کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے حالانکہ مسیب جو ہیں یہ کیا ہیں یہ صحابی ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہو گئی اور کہہ رہے ہیں آگے کہ ابن اسحاق کی روایت سنسرے روایت میں عبداللہ ابن عباس ابن عبداللہ ابن معبد اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہ دونوں سقہ رامی ہیں یعنی ان کو عبداللہ ابن عباس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سقہ ہیں اور وہ مسیب جو وہ بھی صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سقہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیب جو کی پتہ مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے اور وفات کے وقت موجود نہیں تھے اس لئے پتہ چلا کہ ان کی روایت مرسل ہے اور ابن اسحاق کی جو تاریخی روایت ہے اس میں جو ہے ابن عباس کا نام ذکر کر رہے ہیں اور عباس ابن عبداللہ ابن معبت کا نام ذکر کرنے کے لئے ہیں دونوں سکاہ ہیں بھئی جس طرح سے عبداللہ ابن عباس ایک صحابی ہیں اسی طرح سے مسیب بھی صحابی ہیں فتح مکہ کے موقع پر گرچہ اسلام لائے لیکن صحابی ہیں اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ثابت ہے اور صحابی ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ سکاہ ہیں صحابی ہیں لیکن یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی ان کے بارے میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آگے کیا کہنے دیکھئے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو قربانیاں پیس کی اس سے کون انکار کر سکتا ہے وہ اپنے جگر گوثوں تک کو ان پر نسار کر دیتے تھے آپ کی محبت میں انہوں نے تمام عرب کو اپنا دسمن بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہب عبی طالب میں محصور ہو گئے تین سال تک فاقے اٹھائے شہر سے نکالے گئے تین تین برس تک عابدانہ بند رہا لیکن یہ جو سے محبت یہ قربانیاں یہ جانساریاں کیا سب زائے ہو جائیں گی یہ سوال کر رہے ہیں مطلب زائے نہیں کرے گا اللہ تعالی یعنی گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں نہیں مرے تھے ان کا انتقال اسلام کی حالت میں آگے جو ہے ڈاکٹر زفر صدیقی کہتے ہیں کہ میں یہ یرز کروں گا کہ یہاں مولانا شبلی سے متعدد غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ابن اسحاق کی منقطع روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متصل روایت کے ہمپلہ قرار دے دیا اور دونوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا حالانکہ اگر بالفرض سنت کے لحاظ سے دونوں روایتیں ہمپلہ بھی ہوتی تب بھی قائد مسلمہ کے مطابق صحیحین کی روایت کو ایک تاریخی روایت پر ترجیح دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا نہ اس طرح کی کوئی بات کہیں دوسرے کہ بخاری کی روایت کو مرسل کہہ کر کے خامخاک انہوں نے کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے کہ بخاری کے جو آخری راوی ہیں حضرت مسیب وہ صحابی ہیں اور مراسل صحابہ یہ بالاتفاق سب کے یہاں حجت ہے ظاہر سی بات ہے ایک صحابی اگر ٹھیک ہے اپنی بات کہہ رہا اللہ کے رسول سے اس بات کو نسبت نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی صحابی ہی کی طرف نسبت کرے گا یعنی بیج میں جو سلسلہ منقطع ہے وہ کوئی صحابی ہی ہوگا تابعی اگر روایت نکل کرتا ہے وہ چاہے کبار تابعی ہی کیوں تو وہاں پر صبح رہتا ہے کہ ممکن ہے بیج میں جو واسطہ منقطع ہے وہ صحابی کا نہ ہو تابعی کا ہو لیکن اگر صحابی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو منقطع کیا ہوگا بیج میں جو سلسلہ منقطع کیا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کوئی صحابی ہوگا اسی لئے مراسل صحابہ کو بالاتفاق حجت مانا گیا ہے جو اختلاف ہے وہ مراسل تابعی میں ہے کہ اس کی روایت حجت ہوگی ہے اس کی مرسل روایت حجت ہوگی ہے نہیں حجت ہوگی مراسل صحابہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کے یہاں تمام محدثین کیاں بالاتفاق حجت مانا گیا ہے تیسرے یہ کی موضوع زیر بحث کہ تمام روایات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کے بجائے محض اپنی ذوق کی شہادت پر ابن عصحاق کی روایت کو ترجی انہوں نے دے دی ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ حضرت مسیب کی روایت کی تائید میں اسی جگہ پر صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر انہوں نے ابن عصحاق کی روایت میں عبداللہ ابن عباس کی گواہی اور شہادت دی ہے عباس ابن عبد المطلب کی حالانکہ بخاری کے اندر خود یعنی یہاں پر ابن عصحاق کی روایت میں عباس کی بات انہوں نے لا کر کے کہا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے یہ تو تاریخ کے اندر ہے ابن عصحاق کی روایت میں جو کی منکتے روایت ہے اور یہی عباس کی روایت بخاری کے اندر اسی جگہ پر موجود ہے اور انہوں نے اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دو دو صحابی کی بات بخاری میں موجود ہے جن کے گواہی موجود ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی یعنی وہی عباس جو بخاری میں ان کی روایت ہے کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی جسے پتا چلتا ہے اس کو وہ نہیں بیان کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دے رہے ہیں اور ابن عصحاق کی جو تاریخی روایت ہے وہاں پر انہی عباس کی بات کو نکل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتھ ہل رہے تھے وہ تو کلمہ پڑھ رہے تھے جو آپ نے بتایا تھا لیکن وہاں پر بخاری کے اندر جو انہی عباس کی گواہی موجود ہے ابو سعید خدری مزید ایک صحابی ہے ان کی گواہی موجود ہے ان کو انہوں نے نہیں ذکر کیا ان سے خاموسی اختیار کر لی چوتھے یہ کہ حافظ ابن حجر اسخلانی نے الاسحابہ میں ابو طالب کے حالات کے زمن میں ایمان ابو طالب کے سلسلے میں نہائیت ہی محققانہ گفتگوں کی ہے ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی تھی رہ گئی ایمان ابو طالب سے متعلق جو روایتیں ہیں تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں یعنی وہ روایتیں جن سے پتا چلتا ہے ابو طالب ایمان لائے تھے یعنی اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تھی ان تمام روایتوں کے بارے میں اللہمہ ابن حجر اسخلانی کہتے ہیں علیہ السحابہ کے اندر ان روایت کی تمام سندیں ناقابل اعتبار ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا سبلی کی نگاہ سے پوری بحث گزر چکی تھی چنانچہ انہوں نے اگلی صفحہ پر اصحابہ ذکر ابو طالب کا حوالہ بھی دیا ہے یعنی اگلے صفحہ کا حوالہ جو کتاب علیہ السحابہ ہے علیہ السحابہ فی طبی جی صحابہ اللہمہ ابن حجر اسخلانی کی اسی کتاب کے اگلے صفحہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے لیکن پچھلے صفحہ میں جہاں پر اللہمہ ابن حجر اسخلانی نے یہ بحث کی ہے اور ان تمام روایتوں کو کہا ہے کہ یہ سب واہیات ہیں نہ قابل اعتبار ہیں اس کا حوالہ نہیں ذکر کیا اور نہ اس میں سے کوئی بات انہوں نے نقل کی اس کو چھوڑ دیا مطلق اس کو چھوڑ دیا اور اگلے صفحہ کا انہوں نے باقاعدہ جہاں پر ذکر ابو طالب ہے اس کا حوالہ دیا تاہم انہوں نے تمام بحث کو یوں ہی چھوڑ دیا اور اس کے بلکل برعکس انہوں نے فیصلہ صادر کیا ہے اسحابہ کا حوالہ دیا لیکن اسحابہ میں جو اس کے مصنف ابن حجر اسخلانی انہوں نے جو فیصلہ صادر کیا ہے کہ ابو طالب کے افات کبر پر ہوئی تھی اس کو انہوں نے نہیں نقل کیا تو آخر ایسی کتاب کا حوالہ دینے سے کیا فائدہ ننہیں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اگر یہاں پر تطیب میں بحث کے طور پر سید سلیمان ندوی کا بھی بیان نقل کر دیا جائے یہ سلیمان ندوی جنہوں نے سیرت النبی پر حاسیہ لکھا ہے اس کے حاسیہ میں وہ لکھتے ہیں ان کی بات پر تفسرہ کرتے ہوئے شبلی نومانی کی بات پر کہتے ہیں مصنف کے نظریے سے مجھے اتفاق نہیں ہے اس لئے کی بخاری کی روایت کے آخری راوی جو کی حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ نوائے وہ صحابی ہیں ظاہر ہے صحابی کی روایت کسی صحابی ہی سے ہوگی اس لئے مراسیل صحابہ یہ حجت ہیں اور ابن اسحاق کی روایت منکتے ہیں اور چھوٹا ہوا جو راوی ہے وہ صحابی نہیں خود ابن اسحاق بھی استناد کا آلہ درجہ نہیں رکھتے ابن اسحاق کو محدثین نے حدیث کے اندر ان کو ضعیف مانا گرچہ مغازی اور سیرت کے اندر ان کو حجت مانا گیا ہے اس لئے دونوں روایتوں کو یقصہ قرار نہیں دیا جا سکتا علامہ بری حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی تائید میں خود حضرت ابباس کی وہ روایت ہے جو اسی مسیب والی روایت سے اوپر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابباس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب کو آپ سے کیا فائدہ پہنچا یعنی حضرت ابباس نے بخاری کے اندر اسی صفحے پر اوپر یہ تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول سے انہوں نے دریافت کیا کہ آپ سے ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچا کیوں آپ کی حفاظت کرتے تھے آپ کے لئے آپ کی دسمنوں سے ہمیسہ دسمنی مول لیتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں صرف ٹکھنے تک رہیں گے مگر اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے گا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباس کے علم میں یہ بات تھی کہ ابو طالب کا خاتمہ کبر پر ہوا ہے توحید کے اقرار پر نہیں اسی مضمون کی روایت حضرت ابو صحید خدری سے بھی مروی ہے جو صحیح بخاری کے اندر قصہ ابو طالب کے نام سے موجود ہے اسی جگہ پر لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دی میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو طالب کی موت کے تعلق سے کافی اختلاع پایا جاتا ہے اس میں خود اہل سنت کے بھی بعض افراد سامل ہیں اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایتوں تک کو نظرانداز کر دیا ہے اور تاریخی جو جھوٹی روایتیں ہیں منکتے روایتیں ہیں ضعیف روایتیں ہیں ان پر بھروسہ کر کے ابو طالب کو مومن بنانا چاہتے ہیں حالانکہ صحیح بخاری کی روایتوں سے ساپ پتا چلتا ہے ان کی وفات کفر پر ہوئی تھی اور اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میری وجہ سے ان کو جہنم کے اندر حلقہ عذاب دیا جا رہا ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے تھے اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑا ہے اسی طرح سے ابو طالب کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت اشار کہے تھے جیسا کہ مروی ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيُّ جِلُّهُ فَضُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَ مُحَمَّدُ کی اور اللہ نے اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکالا ہے تاکہ آپ کی عزت اور قدر کو بڑھا دے تو وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے اس طرح کی بات ہے ابو طالب کی طرف نزبت کی جاتی ہے اور بہت سارے اشار منصوب کیے جاتے ہیں ابو طالب کی طرف لیکن یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح سے اشار ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسرائی میں کی تھی تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے آپ کی کیا مزگولیات تھی بچپنے میں اور خاص طور سے جب آپ جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے چنانچہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ ملک شام گئے تجارت کے واسطے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بہرہ نامی راہب سے ہوئی جو عیسائی تھا اور اس تعلق سے ایک بڑی داستان بیان کی جاتی ہے چنانچہ اس داستان کو مختلف لوگوں نے مختلف پہرائے میں بیان کیا ہے سب سے پہلے سیرت کی جو مشہور کتاب ہے اسح حسیر اس کے اندر کافی رنگ آمیزی کے ساتھ اس کی سیر کو بیان کیا گیا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب بارہ سال دو مہینہ کی ہوئی تھی تو ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے آپ نے شام کا سفر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کے گئے کہتے ہیں کہ مقام تیمہ پر جب پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی راہیب جس کا نام بہہرہ تھا اس سے ہوئی یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا جبکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ عیسائی تھا بہرحال وہاں پر جب اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو بندہ نبی ہونے والا ہے ابو طالب سے اس نے کہا کہ اس کو ملک شام کے اندر نہیں جانے دینا کیونکہ وہاں پر اس کو یہودی نہیں چھوڑیں گے مار دیں گے چنانچہ ابو طالب نے روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے حضرت بلال کے ساتھ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بلال کے ساتھ ان کو واپس مکہ بھیج دیا اب یہ جو واقعہ ہے وہیرہ راہیب سے ملاقات کرنے کا اور پھر اس نے کس طرح سے کہا کہ ملک شام میں جاؤ گے تو یہودی آپ کو مار دیں گے نہیں چھوڑیں گے تو ابو طالب نے وہاں سے ان کو واپس بھیج دیا اس واقعے پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مطن کے اندر اس واقعے کی مطن کے اندر کس طرح سے استراب پایا جاتا ہے یعنی آپس میں اختلاف حقیقت کے خلاف ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور بلال کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا یا ابو بکر نے بلال کے ساتھ آپ کو بھیج دیا اس طرح کی روایتیں آتی ہیں بعض روایتیں کہتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ کو وہی تائمہ سے ابو بکر اور بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا اور بعض روایتیں میں آتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا سوال یہ ہے کہ اس وقت بلال مکہ میں تھے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے بلکہ اس وقت وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے حضرت بلال جس وقت اللہ کے رسول کی عمر بارہ سال کی تھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے حضرت بلال کی سوانے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت حضرت بلال کی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب حضرت بلال اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کی سوانے آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول جب بارہ سال کے تھے اسی وقت گئے تھے ملک سام تجارت میں تو حضرت بلال تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر کیسے ان کے ساتھ ان کو بھیجا اور دوسرے یہ کہ ابو بکر اس وقت خود بچے تھے اگر مان لیا جائے کہ وہ بھی ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں تجارت کرنے کے لئے گئے تھے ابو طالب کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تین سال چھوٹے تھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو ابو طالب مکہ بھیج رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بھیجیں گے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوٹے بچے تھے اسراف کرنا ہوتا ہے تحفظ دینا ہوتا ہے اور کون تحفظ دے گا جو بڑا ہوگا تو یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک ایسے آدمی کی سرپرست میں بھیج رہے ہیں جو ان سے بھی چھوٹا ہو تو یہ تو ممکن نہیں ہے اسی طرح سے روایت کے اندر بتایا گیا ہے کہ شام کے اندر جانے سے اس بچے کو روک دیا جائے کیونکہ یہود انہیں قتل کر دیں گے شام کے اندر آپ کی زندگی کو یہودیوں سے آخر خطرہ کیوں ہو سکتا ہے اس وقت شام کے اندر حکومت تو عیسائیوں کی تھی اور یہودی جو تھے وہ اقلیت میں تھے وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے وہ مظلوم تھے آخر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ کیوں ہو سکتا ہے بہرہ راہب نے عیسائیوں کو نہ بتا کر کے یہودیوں کو کیوں بتایا کہ وہ خطرہ ہیں بہرحال یہ شام کا جو سفر تھا اس کے اندر مختلف باتیں بتائی گئی ہیں جو حقیقت سے بلکل پرے ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں ہوگی ہماری تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈونیٹ علم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں